ہم سپورٹ کر رہے تھے ایشین ٹیم کو انڈیا کو ٹھیک ہے دکھ واقعی ہوا ہے اور کسی کو گھر ایشین ٹھیک ہے لیکن ہمیں دکھ ہوتا ہے کہ اسیہ کی ٹیم ہار رہی ہے جس طرح آپ نے کہا کہ اگر ہوتے تو یہاں پر سیچویشن یہ اگر آپ نے دیکھا ہوگا انڈیا کی ہار سے کتنیا دکھ ہوا ہے بڑا انتہائی دکھ ہوا ہے جیتا ہوا میچ اپنے ہاتھ میں ان کے میچ تھا پہلے دو دن تین دن اگر دکھا جائے تو ون سائیڈل میچ انڈیا کے ہاتھ میں اگر دیکھا جائے تو انگلینڈ نے کوئی بہت بہتین پروفارمنی کیا جو لولی پوپ ہیں انڈیا کے کسی پلیئر نے ان کو چلنے نہیں دیا پہلا سوال آپ نے کیا کہ آج رات کھل کی کمی ہم لوگوں کو محسوس ہوئی ڈافنیٹلی ہی چیز ماسٹرگر وہ آج پیش پر کھڑے رہتے تو چاہے اور جیتنے مرضی کام رہ گئے تھے انہوں نے چیز کر ہی جانا تھا جو آج کا ٹارگیٹ دیا ہوا تھا انگلینڈ نے لیڈ کیا ہوا تھا ان کو لیڈ دی ہوئی تھی انفرشنیٹلی بیٹ لگ رہتا ہے آر کسی کے ساتھ ڈازنٹ مین کے ہار دین ہی آپ کا بیٹ لگ چلے گا وہ پاکستانی ٹیم نہیں ہے انڈیاں ٹیمز انڈیاں لائنز ہیں وہ فان کے لیے بھولنے والا دین نہیں ہوگا کیونکہ آج دو اپسٹ ہوئے ہیں آج کے دن دو بگیسٹ اپسٹ ان دی ہسٹری آف کرکٹ میں بولوں گا اس سے اور میں نہیں بول رہا سوشل میڈیا پہ یہ چیزیں ٹرینڈنگ کر رہی ہیں پہلے آسٹریلیا کو ویسٹ انڈیز نے ہرا دیا اب انگلینڈ کو انڈیا نے دیکھ لو انگلینڈ کو انڈیا نے ہرا دیا میں اب یہ بولنے والا تھا یہ چیزیں چھڑی ہوئی ہیں اگر دیکھا جائے تو پہلے بینٹسٹوپ پھر اس کے بعد اولی لولی پورپ پھر اس کے بعد پھر گئے ہیں تو یہ دو بندے ان کی بیس بول کی توری کو تھوڑا بچا کے چلے گئے ہیں نہیں لیکن جو آج کے ہم بات کریں تو آج انڈیا بہت ڈیفینسیف نسر آیا جو کہ ان کو نہیں در کے کبھی بھی وہ نہیں جیتی جا سکتی چاہے وہ کوئی بھی لیول کی کرکٹ ہو یہ تو ایک جو ہے نورمل ایک بات ہے جب آپ مائنٹ کو پر ہیوی کر لیں گے بھئی آپ کی بہت زیادہ سونگ دے رہی ہیں آپ دھرے ہوئے ہوگے تو آپ کیسے اس چیزوں کو کھیل پا ہوگے پتہ اب ہمیں بھی نظر آ رہی ہیں کہ بھئی اتنی بڑی سونگ ہو رہی ہے نظر آ رہی ہے اگر اس کے بھارت کی بات کر رہے ہیں جو آؤٹ ہوئے ہیں پھر وہی ڈیفرنس آیا ایک سو رنس کا جس کی وجہ سے انڈیا کو آج کے میچ جو کہہ لیں کہ نہیں جیت پایا اگر انڈیا ایک سو تیس چالیس رنس پر جو ہے ٹارگٹ اگر کروا لیتا اس کا انگلینڈ کی ٹیم کا تو پھر انڈیا آج ایک سو سیس نوے سکور بنا گیا یہی لیے جیت سکتا تھا ہیدر آباد آسٹریلیا سے انڈیا شمار جوزف سے ٹوم ہیٹلی شمار جوزف سےیکنڈ ٹیس میٹھ ٹوم ہیٹلیھ fist تسٹ مچ اور اویوییو اینگلینڈ ڈیپ لیٹھ مچ کوئی تیبھول ٹرن آران د ٹیبل ترن آران دہ ٹنگ کیا ہوا ہم نے آج ایک دن کے اندر ٹیسٹ رکٹ کی جیت دیکھی کیا لگ رہا ہے کہ انڈیا کی ٹیم نے سپیشلی ویرات کولی کو مس کی ہے یک سوچ کا نام ہے جب ویرات کولی ٹیم میں آ جاتے ہیں اگر ہوتے تو دو سو تیس کے ٹارگیٹ کے اندر یہ ڈیفنسیو نہیں ہونا تھا ٹھیک ہے مجھے کچھ بھی کر جاتے ہیں وہ ہم ایکسپیکٹ بھی نہیں کر لیکن آج ایکسپیکٹ نہیں تھا کہ انڈیا ہارے گا یا ایسا کچھ ہوگا بٹ کہہ لیں کہ کیا کہہ سکتے تھے کیونکہ سٹارٹ میں دیکھا جو پارنرشپ نہیں بن پا رہی ہے کہ رہوی شنما کی اور جے سوال کی پارنرشپ اچھی بن جاتی ہے اسپیکٹ بھی تھا جس طرح سے جے سوال پرفارم کرتے آرہے ہیں کہ اچھی پارنرشپ بلڈ کریں گے رہوی شنما کی صرف وہ نہیں کر پائے تو میں آج اچھا نہیں دکھا جتنا اچھا دکھنا چاہیے تو ہم بھی کہہتے ہیں کہ ایر اتنا کوئی لمبا انہوں نے لیڈ دی نہیں ہے انڈیا کے لیے بائیں ہاتھ میں اچھا کاس ہے وہ کمپلیٹ کرے گا لیکن ہم اس کو چاہے تھوڑا ڈاون ندھر ہیں ایر اتنا کی بات břالہ بھی تو کوئی بات نہیں ہی ہے کہ ہر ہی ہے اس کو ساپورٹ کرنے والے میں ہماری ٹیم کی طرح تو نہیں ہی ہے جب بات ہے تیسٹ کرکٹ کو صلیوں گا اصل ٹر کرکٹ تیسٹ کرکٹ کی ہوتی ہے آج کے دن کے پتا چل گیا پہلے ویستر اینڈیز نے اسٹرلیے کو اسٹرلیے میں کھا ہاتھتی نہیں ہے پھر انگلند انڈیا کو انڈیا کے ناہرات گیا ہو مجھے تو یہ کین ہی نہیں آرہا چلو ہوں ویسٹر انڈیز کی سمجھ آتی ہے ویسٹر انڈیز پہلے دن سے اسی کرکٹ کھیل رہا تھا یہ وہاں ٹیسٹ میلز تو انڈیا کے ہاتھ میں تھا بھائی یہ کیا سوئنگ کر گیا وہ بنا وہ بھارت بھی حیران رہا ہے کہ وہ سارے نیچے بین کے بیان کہ ہو کیا گیا یہ کتر سے بال نکل گیا میرے پاسے تو بھائی آج اگر میں کریڈٹ دوں گا تو پچھ کو کریڈٹ دوں گا انڈیز کی جیس کی اوپر ٹھیک ہے کیونکہ پچھ نے بہت زیادہ ساتھ دیا ان کا اسی جگہ پہ اگر انڈینڈ والے بیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ آدھے دن کے انڈیا میں بیٹنگ ختم کردیاں ہونا تھا کیونکہ انڈیا کے جو spinners ہیں وہ بڑے آؤٹ کلاس spinners ہیں ان کو تو پورا دن لگ گیا بھرکہ ایکسٹر آفر دینے پڑ گیا اگر انڈیا والے ہوتے ہیں تو یہ آدھے دن میں میچ ختم ہوگا ہوتا بن سٹوکس کا کہنا ہے کہ اوور بیسٹ وکٹریس سنس ہی ہز بکم دا کپٹن کہ جب سے وہ کپٹان بنا ہے تب سے لے گئے جتنے بھی بارہ چودہ میں جیتے ہیں سب سے بڑی جو فتح ہے وہ یہ والی ہے ہیدر آباد میں جو آج انہوں نے کمال کیا زائر اسی بات ہے آپ دیکھیں شیپمنٹ کے اگر آباد کھیں تو تی ٹوانٹی میں بھی نہیں چل پائے وہ وہاں پہ بھی کئی پرفارمنس نہیں تھی اب یہاں پہ ٹیسٹیں بھی اگر دیکھیں جن کی کوئی پرفارمنس نظر آئی تو کیوں جگہ پہ ریپلیس کرنا چاہیے کسی ایسے کو لے گا رینکو سنگ کو لے ہو یار ہم تو یہی ڈیمانڈ کر رینکو سنگ کو آنا چاہیے کم سے کم ہے اس کو تو آپ نے سنگل لینا سکھایا نہیں ہے اور وہ پریشن بھی چینل کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ نیکس دنی وہ نظر آ رہے ہیں جب ان دو بڑے بڑے بیسمنس کا ایک آکس نظر آ رہا ہے ایک پلیئر کے اندر تو میرے خیال میں اس کو ایک جگہ دینی چاہیے اس کو سامنے لے کر آنا چاہیے تاکہ دیفلی پتا چلے کہ انڈیا نے پیجو سکوارڈ ہے بڑا سٹرانگ بنایا ہوا ہے اور انڈیا کے لئے ایک اچھا جو سکوار ہے وہ چیز کریں لیکن ایسا نہیں ہوا انڈیا ہار گیا انگلینڈ سے اور وہ بھی اپنے گھار میں میری نظر میں انگلینڈ کی اور انگلینڈ کا جو پیج ہے سوشیل میڈیا پر انہوں نے یہ چیز لگائی ہوئی تھی بان آف دی بیس ٹیسٹ وین ایور انگلینڈ کا جو پیج ہے جو ان کا سوشیل میڈیا پر ایکاؤنٹ سا اس کے اوپر یہ یہ کیپشن لکھوئی تھی مطلب آپ اپنے گھر پر کھیل رہے ہیں اور اس طرح کی پرفومنس دے رہے ہیں دونوں پلیئر مجھے لگتا ہے مطلب سریش ایئر کو بھی اب ویسے نکال دینا چاہیے اور شمن گل کو جتنے چانسز مل چکے ہیں اور ایک ہائپ دی گئی ہے مطلب نمبر ون ODI پر بنا دیا اس کو اس کے بعد آپ اس کو کہتے ہیں کہ یہ انڈیا کا پرنس ہے ہیدر آباد کا پرنس ہے تو یہ ضروری نہیں ہے ان کو آپ ریس دیں ان کی جگہ ویسے بھی ویراد کولی نے واپس آ جانا ہے ایک پلیئر اور ڈھونڈے اور میچز جیتے ہیں لیکن میں اس ویڈیو کا آغاز کروں گا ہیدر آباد کے کراؤڈ کو تاریف کرتے ہوئے ایک تو وہاں کا گراؤڈ کیا بسورت ایک تس میچ کی وکٹ بنائی گئی دوسرا کراؤڈ ایک ایسا کراؤڈ جہاں انڈیا سات وکٹے ڈاؤن ہے ہر رن کو ہر بلوکی بھی وال کو چیر کیا جا رہا ہے کچھ ہزاروں کی تعداد میں بارمی آرمی موجود ہے انہوں نے بھی شور لگایا کیا آپ سورت دن دیکھنے کو بلا جس رکٹ کا ایک ہزاروں کیا انڈیا ہے اینڈیا ہے اوسترلیا ہے دو اوٹریسے بریج کئے ہیں ایک سو نووے رن کی لینے کے بارد فرسٹ انیگز کے اندر انگلینڈ فرسٹ انیگز میں کی 246 کے بارد ایسا لگ رہا تھا کہ انیگز ہزاروں کی دیفیٹ سے انگلینڈ یہ گیم ہارے گا اور بلکل بات بھی صحیح انڈیا میں 2 سابتا فر�奶 یا صعی اور مجھے اس سےacie اس میں دو مچ ہارا تھا تیس باتیس مچ کے بعد انیویز تو بھائی یہ والا مچ بن سٹوکس کو بھی اس کی اہمیت کا انداز ہے اور جتنے بھی انگلنڈ کے کرکٹ فینز ہیں میں نے کچھ کے ٹویٹس بھی دیکھے کچھ کے کومنٹس بھی they are delighted کہنے جی یقین ہی نہیں ہو رہا کہ ہم یہاں سے مچ جیتے ہیں اتنی سٹرونگ انگلیہ سٹرچ مچ کے اندر ہوئی تھی پھر وہ صحیح کہتے ہیں نا ہر دن آپ زیروں سے شروع ہوتے ہو زیروں سے شروع ہوتے ہو ہر دن آپ پھر ہمچ چینج کرتا ہے کل تک کسی کو لگتا ہوا نہیں تھا یہ انگلنڈ تیس مچ جھید سکتی ہے اور آج انگلنڈ جھید گی بلکہ دو سوئی گستیس بھی جب ہاں سب بھی لگ رہا تھا کہ انڈیا چیز کر جائے گا وہی ہوا سپن وکر بنا کے انڈیا پہ اولٹی سپن وکر بنگی جیسے کہ بیجیری ٹروپی کے ایک تیس مچ آپ میری بات گھوٹ سے سنیے اچھاں دیکھئے آپ انڈیا بہت 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 ہوا سپنیا جیا گیا انڈیا چیز میں کو آج ہوا رہا ہے ٹویںٹی ایٹ پس لیے اچھاں سپن کر لیا ٹم ہٹ لیے سات وکرس میں لھی لیکن انڈیا پہ لیا ہم بہت دورا گیا ہے اب انڈیا ترنک ٹویک نہیں بنا سکتا کہہ رہی تھی ہم نے جیس بال انٹرڈیوز کر dio ہم نے انڈیا سے کانٹر ہم نے انگلینڈ کو کاؤنٹر ٹیک کر دیا کس طرح کا کاؤنٹر ٹیک کیا ہے کہ جی آپ اتنا ڈیفینسیو ہو کے گھلے ہو شروع میں آج جیسول آیا وہ اتنا ڈکڈکڈکے وہ ٹک 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 جو پرانے دور کی کرکٹی وہ شروع کر دیا ہے اگر آج انڈیا تیز کھیلتا ہے انڈیا جیت جاتا مجھ سے لکھوال ہے مجھے پہلے دن جو میچ کھیلے اس طرح کا ہم نے مجھے پر فارم نظر نہیں ہے آج میچ پہ آج انڈیا ٹیم کو بھی محسوس ہوگی بلکل ایسا ہی ہے دیکھیں برات کولی آج کھڑا ہوتا برات کولی ایک پلیئر نہیں ہے برات کولی ایک سوچ ہے وہ ایک انٹینٹ لے کے آتا ہے آپ کے اندر کے جی ہم نے اگریسیو رہنا ہے ہم نے دومینٹ کرنا ہے دوسری ٹیم کو اگر برات کولی کھڑا ہوتا آج ایک سو تیس باتیس رنز کرتا نہ ٹاو ٹیم کو باہر دوسری ٹیم چار سو چھتیس لگ بک کر رہی ہے پہل ایننگز میں بان سیونٹی نائنٹی کی کچھ لیڈ لے رہی ہے اور وہ ٹیم ہار گئی ہے اور وہ بھی اپنے گھر میں انڈیا دوزار تیرہ سی ابھی تک پہلے صرف تین ٹیس میچ ہارا ہوا تھا جس میں دو انگلینٹ اسٹریلیا نے ہرائے تھے اور ایک میچ ہرائیا تھا انگلینڈ نے لیکن اب انڈیا چار ہار چکا ہے دو انگلینڈ نے ہرائے ہیں اور دو دیکھو آپ کس میچ کی طرح ہارے ہو اب میں ادھر بیٹھ بیٹھ کی یہ باتیں کرنا ہے شروع کر دوں کہ جی سکل وائز مسئلے ہیں یہ مسئلے ہیں یہ مسئلے تو نہیں نا اگر اوورال دیکھا جائے تو انڈیا بہتر مجھے لیکنے چاہیے یا کسی اور ملے کو لیکنے چاہیے آپ دیکھیں آپ بندے میں کسی کو لیکنے رہے ہو اوڈیا میں کسی کو لیکنے رہے ہو اسوڈی ٹی 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 جس کو بھی دیبی کروارے ہو وہ آٹ کلس پر بام کر رہے ٹھیک ہے ابھی آپ رنجیو ٹروی میں دیکھ لیں کسی نے ساڑھے 300 سکور کی ہیں ساڑھے 300 یا 400 سکور کی ہیں تو بہت 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 مرے حال میں ان کے پاس ٹی لیکن تہاں ہے تو وہ کسی کو بھی آگے لیکنے کے آئیں کہ شریہ سہیے اور ان کو اگر اوڈیا یا ٹی 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 تک رکھا جائے تو میرے حال میں بہتر رہے گا